حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ کیا گیا حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ کیا گیا عبلیس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا کہتا تھا انا خیرم من میں ان سے افضل ہوں بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہو من تین انہیں آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے مٹی سے بلندی کی طرف جاتی ہے لہٰذا میں بہتر ہوں تو حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ کے دربار سے محروم ہو گیا تو حسد پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پہ ہوا اور حیرس پہلا گناہ ہے جو زمین پہ ہوا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل قابیل کے حصے میں جو بی بی آئی وہ بہت خوبصورت تھی حابیل سے اور قابیل جو تھا اس کو اس پر حسد تھا وہ اسے لینا چاہتا تھا اس پر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور بھائی اتنا اللہ لوگ بندہ تھا اس نے جواب میں کہا لَإِن بَسَدْتَ إِلَيَّ يَعْدَكَ لِتَقْتُ لَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِي يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُ لَكَ میں اللہ سے ڈرسا ہوں تو قتل بھی کرنا چاہے گا تو میں تبھی قتل نہیں کروں گا چنانچہ اس حرس میں آکے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوگا تو آسمانوں پہ پہلا گناہ کا سبب حسد بنا زمین پہ پہلے گناہ کا سبب حرس بنی اور یہ حرس اور حسد محلق بیماریاں ہیں اور یہ ایسے سینے میں چھپی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا بعض بیماریاں ہیں جو نیکی کی زندگی گزارنے سے پہلے چھوڑنے پڑتی ہیں لیکن حسد نیکی کے ساپ چلتا ہے انسان تحجد گزار ہوتا ہے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے عالم بن جاتا ہے حتیٰ کہ سالک بن جاتا ہے مگر اندر سے حسد نہیں نکلتا اور حسد اپنوں سے ہی ہوتا ہے یعنی ایک سالک کا حسد دوسرے سالک کے ساتھ دونوں بھائی پیر بھائی ہیں ایک طالب علم کا حسد دوسرے کے ساتھ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں ایک بھائی کا حسد دوسرے کے ساتھ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں یہ حسد بہت مشکل سے نکلتا ہے اس کے لئے بہت اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے حسد کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا بنیاد یہ ہے اگر دل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے وہی بہتر ہے تو پھر حسد نہیں ہوتا کسی سے بھائی جس کو ملا ہے اللہ کی علب سے ملا ہے اللہ کی دین سے ملا ہے اللہ نے اس کو دیا ایک ہوت ہے غیبتہ اور ایک ہوت ہے حسد ہے ملتے جلتے مگر دونوں میں فرق ہے غیبتہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے دل میں یہ کیفیت ہونا کہ مجھے بھی یہ مل جائے یہ جائز ہے چونکہ اس میں نعمت کی تمنا ہے اور یہ کیفیت ہو کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ کیفیت ہو کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اس سے چھن جائے یہ حسد کہلاتا ہے حسد حرام ہے تو غیبتہ جائز ہے کسی کی نیکی کو دیکھ کے دل میں تمنا ہونا کہ میں بھی نیک بن جاؤں کسی کے نیک اولاد کو دیکھ کے تمنا ہونا کہ میری اولاد بھی ایسی نیک بن جائے یہ جائز ہے لیکن حسد کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے وہ نجائز ہے اور یہ حسد صرف انسانوں میں افراد کو نہیں خراب کرتا یہ گھروں کو خراب کرتا ہے یہ قوموں کو خراب کرتا ہے امتوں کو خراب کر دیتا ہے دا الامم اس کو کہا نظیر اسلام نے یہ امتوں کی بیماری ہے چنانچہ ابلیس میں حسد تھا جہود میں حسد تھا نصارہ میں حسد تھا قرآن پاک نے گواہی دی حسد من عند ان خسن ان کے اندر حسد تھا منافقین میں حسد تھا اس لیے مکہ کے لوگ نبی علیہ السلام سے کیوں دشنی کرتے تھے اللہ کے حبیب نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا حسد تھا ان کو اب تک ہم قریش کے امیر بن کر رہے ہماری باپ چلتی تھی اگر اس پیغام کو مان لیں جو یہ لایا ہے نوجوان تو پھر تو ہماری چودھراہٹ چلی جائے گی اس چودھراہٹ کے چلے جانے پہ ان کو حسد تھا اور سب سے بڑا حاصد نبی علیہ السلام کا ابو جہل تھا حالانکہ نام اس کا تھا ابو الحکم داناؤں کا باپ مگر حسد نے اس کو ابو جہل بنا دیا جاہلوں کا باپ بنا دیا تو یہ حسد انسان کو برباد کرتا ہے قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حسد کے اوپر ایک کہانی بیان کی ہے اور اس قصے کو فرمایا کہ نحنو نقصو علیکہ احسن القصص اے معبوب ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ سناتے ہیں کیونکہ سبق دینا مقصود تھا نا کہ پھر پڑھنے والے شاید سمجھ جائیں اور حسد سے بعد آ جائیں حسد کیا تھا کہ ایک نبی علیہ السلام تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بارہ بیٹے تھے مگر ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ صفات میں بہت پرومیننٹ تھا اور بچوں میں سے جو بچہ زیادہ صفات والا ہو تو باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اس پر شفقت کی محبت کی زیادہ نظر ہوتی ہے باقیوں پہ بھی ہوتی ہے مگر بہرحال جس میں زیادہ صفات ہوں اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اب یہ والد کی زیادہ توجہ جسی یہ باقی بھائیوں کے لیے حسد کا سبب بن گئے چنانچہ آپس میں مشرع کرنے لگے کہ اس کا کیا حل کریں ایک نے کہا اکتلو یوسف کہ سی مٹا دو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو دور ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ کہ جہاں واپس آئی نہ سکے تاکہ تمہارے باپ کا پیار تمہارے لیے خالص ہو جائے سکھ تمہارے لیے ہو جائے اور اگر ہم یہ کام کر لیں گے وَتَقُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَالْحِينَ پھر ہم نیک بن جائیں گے یہ شیطان کا فقتہ ہتھیار ہوتا ہے جب کسی بندے کو گمراہ کرتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے برا بننا ہے نہیں کہتا ہے بس برائی کروں گا نا تو پھر توبہ کرلوں گا نیک کریں وَتَقُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَالْحِينَ بعد میں نیک بن جائیں گے توبہ کر کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے جو مشرع کیا اس کے مطابق کر گزرے تفصیل میں تو نہیں جا سکتے بالاخر انہوں نے اپنے بھائی کو ایک کونے کے اندر گرا دیا اپنی طرف سے وہ بھائی کو مار چکے تھے کہ اب اس کونے سے یہ کیسے نکلے گا مر جائے گا چلے گئے اللہ کی شام دیکھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال لیا اور جنہوں نے نکالا وہ کافلے کے لوگ تھے اور وہ مصر جا رہے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے وہاں گئے انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ وہ بہت خوصورت ہے اور چھوٹی عمر میں ہے اچھا کام کرنے والا ہے اس کو اگر کوئی امیر بندہ خرید لے گا گھر میں کام کاج کے لیے تو فروفٹ بڑا ہوگا چنانچہ مصر جا کے انہوں نے ان کو بیچا اب جب خریدنے کی باری آئی تو بڑے بڑے عمرہ اپنے مال و دولت کو لے کر پہنچے وہ کہتے تھے کہ اتنا خوصورت بچہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں یہ ہمارے گھر میں اگر خدمت کے کام پہ ہوگا تو کیا ہی بات ہے چنانچہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اس کو خرید لیا اب جب اس نے اس کو خرید لیا تو گھر میں رہنا شروع کر دیا بچے نے بچہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا یعنی گھر کے سارے کام کاج اسی کے ذمہ تھے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ عمر بڑھ رہی ہے بچہ جوان ہو رہا ہے اسی گھر میں اس کے اوپر ایک امتحان آ گیا کہ جب بادشاہ کی بیوی تھی وہ اس طرف ریفتہ ہو گئی دل دے گئے تھی اور ایک مرتبہ موقع پاکے اس نے کہا اس نے گناہ کی دعوت پیش کی کہ میں تو آپ کو بڑا مش کرتی ہوں اور میں بڑا محبت کرتی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے جو گانے عورتیں گاتی ہیں اس نے وہی گانا گانا شروع کر دیا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنانا تو سنتے ہی فرمایا قال اماز اللہ میں اللہ کی طناہ مانگتا ہوں جو بندہ گناہ کے موقع پہ اللہ کی طناہ چاہتے ہیں اور پھر اللہ اس کو گناہ سے بچا کر ہی کھا دیتے ہیں اس لئے عمر بن خطاب جانا فرمایا کرتے تھے افضل الزکر ذکر اللہ اندہ ما حرم اللہ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کا موقع آئے اس وقت کوئی اللہ کو یاد کرے تو یہ بہترین ذکر ہے اصل ذکر تو یہ ہے نا کہ گناہ کے موقع پہ خدا یاد آجائے اور بندہ گناہ سے بچ جائے جس کو گناہ کے موقع پہ خدا یاد نہ آیا اس نے خدا کو کیا یاد کیا تو چونکہ آپ نے فرمایا معاذ اللہ تو اللہ نے پھر آپ کو بچا لیا اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کی شان کے عزیز مصر آ گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو بیوی نے فوراں دروازہ کھولتے ہی النام لگایا کہ اس بندے کا آپ کیا کریں گے جو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے یہاں یہی نکتہ ہے جو نفثانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں نا جب تک آپس میں ہوتی ہیں محبتوں کا اظہار ہوتا ہے جیسے ہی بات چلتی ہے ایک دوسرے پہ الزام دیتا ہے دوسرا پہلے پہ الزام دیتا ہے اپنی برات کرتے ہیں اور آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں لڑکی سے پوچھو کہے گی جی لڑکے نے مجھے پہل کی تھی بلایا تھا لڑکے سے پوچھو کہے گا جی یہی میری جہان نہیں چھوڑ دی تو ایک دوسرے سے الزام تراشی ہوتی ہے اس نے یہی کیا نکلتے ہی الزام تراشی کر لی اندر خود دعوتِ گناہ دے رہی تھی خوالت حی تلک اور باہر نکلتے ہی خود لیک بن گئی اور کہا کہ ان کا ارادہ میرے ساتھ برائی کا تھا اب اس وقت کیسے پتا چلے اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جو ست کے ہوتا ہے نا اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے چنانچہ اس کائنات میں سچوں پر کئی مرتبہ الزام لگائے گئے اللہ نے ان کے سچ کی بنا پر ان کی مدد فرمائی بی بی مریم کی مدد فرمائی صدیقہ تھی سچ بولنے والی تھی جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ تو کماری تھی اتنی غم زدہ تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا یہ دن کی کیفیت تھی اس کی نہ اس کے ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی کر کے آ سکتی تھی مجبور تھی جب بچہ ہوا تو اس کو لے کے آئی فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو جب بستی والوں نے گاؤں والوں نے دیکھا انہوں نے فوراں کہا یا اختہ حارون اے حارون کی بہن مَا کَانَا أَبُوْكِمْرَأَسَوْرُ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا وَمَا کَانَتْ اُمُّكِ بَغِیَةِ اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی دیکھو معاملہ تو تھا مریم کا مریم پہ الزام نہیں کوئی دے رہا ہے الزام دے رہا ہے بھائی پر باپ پر اور ماں پر اس لیے نوجوان جب اخلاقی غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کی عزت پر حرف آتا ہے ماں باپ کی عزت خراب ہوتی ہے خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے چنانچہ بی بی مریم اس وقت بڑی پریشان اب بی بی مریم نے جواب خود دینے کی بجائے بچے کتب اشارہ کر دیا فَأَشَارَةِ لَي اس پر قوم نے کہا كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَّ کیسے وہ کتبو کر سکتا ہے کہ جو ابھی بچمن کی حالت میں گود میں ہے تو اس پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بچے بولتے نہیں ہیں مگر ایک صدیقہ کے لیے گواہی دینی ہے تم گواہی دو اور اپنی والدہ کی صداقت بیان کرو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے قَالَ إِنِّي أَوْدُ اللَّهِ آتِعَنِيَ الْكِتَابِ وَجَعْلِنِي نَبِيَّةِ وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَوْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّةِ وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ جَجَعْلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّةِ ذَلِكَ عِيسَ عَبْنِ مَرِيَا تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اپنی والدہ کی پاکدام نہیں کی تو حضرت یوتیف علیہ السلام پہ بہتان لگا تو ایک بچے نے گواہی دی پاکدام نہیں کی اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ دیکھو اگر تو ان کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے نا لباس تو ان کا قصور کہ انہوں نے دسترازی کی اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ تو بچ رہے تھے وہی جان نہیں چھوڑ رہی تھی جب انہوں نے کمیش کو دیکھا تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس کو پتا تو چل گیا اسی وقت کے قصور میری بھیوی کا ہے مگر یوسف علیہ السلام کی برات اس بچے نے دے دی اب یہاں ایک ان میں نکتہ کہ دونوں کیسز میں بہتان لگایا گیا اور اللہ نے بچے کے ذریعے سے اس کی برات بلوائی مگر فرق یہ ہے کہ پہلے کیس میں بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے دو فکریں بولے کہ اگر کمیش ادھر سے پھٹا ہے تو اس کا قصور ادھر سے پھٹا ہے تو اس کا قصور مختصر بات تو دی پوائنٹ اور جب عیسی علیہ السلام نے گواہی دی تو وہ ایک فکرہ نہیں پورا ایک پیرا گراف ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے عیسی علیہ السلام نے تو تقریر ہی کرنی شروع کر دی تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزاء من جنس العمل کا قانون ہے جیسا عمل ویسی جزاء یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا ایک عورت نے اور ایک عورت کی گواہی کے لیے اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایک فکرہ کافی تھا کہ ادھر سے فٹا تو یہ اس کا قصور ادھر سے فٹا اس کا قصور لیکن حضرت بی بی مریم پر بہتان لگایا تھا قوم نے اور قوم ایک نہیں تھی مجمع تھا تو مجمع نے جب بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے عیسی علیہ السلام اب یہاں پر ایک فکرہ سکاہ نہیں چلے گا اب آپ کو یہاں بیان کرنا پڑے گا وعد کرنا پڑے گا چنانچہ عیسی علیہ السلام نے بچپن میں وعد فرمایا انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ سبحان اللہ اب ذرا غور کیلئے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک عورت تھی اس نے بدکاری کی کسی چرواہے سے لیکن جب لوگوں کو پتا چلا تو اس نے ایک نیک عابد کا بندے کا نام لگا لیا لوگوں نے عابد کو پکڑ لیا اب جب اس کو سزا دینے لگے اس نے کہا کہ میں نے تو برائننگ کی انہوں نے کہا نہیں عورت کہتی ہے کہ تو نہیں بدکاری کی اس نے کہا اس کے بچے سے پوچھئے بچے کی ولادت ہو گئی تھی تو لوگ حیران تھے کہ بچہ کیسے بولے گا بچہ بولا اور اس نے بتایا کہ میرا والد یہ نہیں میرا والد تو چرواہا ہے یہ بھی عورت بکرییں چرا رہی تھی وہ بھی بکرییں چرا رہا تھا ویرانے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں نے آپس میں ملاقات کر لی تو پہلی قوموں میں ایک چرواہے کی بات تھی تو اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی یوسف علیہ السلام کی بات تھی بچے سے گواہی دلوائی پھر بی بی مریم کی بات تھی تو بچے سے گواہی دلوائی پھر اسمت میں بھی ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سعید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر منافقین نے بہتان لگا دیا واقعہ اس کا پڑھتے رہتے ہیں تو جب انہوں نے بہتان لگایا تو اب دستور کے مطابق تو کسی بچے سے گواہی دلوائی دی جاتی مگر یہاں معاملہ محبوب کا تھا اور آگے محبوب کی محبوبہ کا تھا کیونکہ سعید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیبہِ حبیبِ خدا نبی علیہ السلام جو محبوبِ خدا ہیں ان کی محبوبہ ام المومنی کیونکہ معاملہ ان کا تھا تو رب کریم نے فرمایا آئیشہ میں تیری پاک دامنی کی گواہی کسی بچے سے نہیں دلواتا تیری پاک دامنی کی گواہی میں ارشوں سے خود عطا فرماتا ہوں چنانچہ اللہ نے قرآن اتارا ان کی پاک دامنی کے لیے کہ ذَلِكَ حَذَا بُحْتَانٌ عَزِيم سبحان اللہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام یوسف اے ایوہ السدیق سچے تھے چنانچہ جب گواہی مل گئی تو بادشاہ کی نظر میں ان کی عزت اور بڑھ گئی ان کا قد اور بڑھ گیا اب کیا ہوا وہ عورت باز نہیں آئی سارے شہر کے اندر بدنامی کہ دیکھو یہ بادشاہ کی ملکہ ہے اور اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی قد شغا فہا حبا مگر جب عورت جھیٹ ہو جائے نا تو پھر یہ جھٹائی کے ساتھ اس سے اور آگے قدم بڑھاتی ہے پیچھے نہیں اٹھتی اس نے کہا اچھا یہ سارے شہر کی عورتیں میرے اوپر باتیں کرتی ہیں ذرا میں ان کو بھی دیکھتی ہوں مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوش یار میں ارے بہار کے موسم میں مستوں پہ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہو اس میں تو ہوش والوں میں بھی ہوش نہیں رہتا چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کوئی چیز لے کے ان کے سامنے آؤ کیونکہ غلام تھے بات ماننی تھی تو یوسف علیہ السلام جب وہاں آئے تو ان عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگیں کہ ما حازہ بشرہ ان حازہ اللہ ملکن کریم یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی بڑا کریم فرشتہ ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ ان کے تأثیرات تھے اور وہ اتنا متحیر ہوئی کہ چھوری سے سیب کات رہی تھی یا پھل کات رہی تھی اس کی وجہ اپنی ہنگلیوں کو کات بیٹھی اس قدر وہ حیران ہوئی پھر اس کے بعد تو ان عورتوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو کہتی ہے اگر آپ اس کی بات کو مان لیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا کہ جو یہ ایک کہتی تھی اب یہ کئی ہو گئی کہنے کے لیے اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ ربی سجن احبو الی مما یدعوننی الی اے اللہ یہ عورتیں جس طرح مجھے بلا رہی ہیں نا اس سے تو پھر گیل میں میرا چلے جانا ہی جارہ بہتر ہے اور وہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھی دیا یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کوئی شکوہ نہیں کوئی بے سبری کی بات نہیں جیل میں چلے گئے اور وہاں رہے جب تک اللہ نے چاہا پھر سالوں کے بعد اللہ نے پانسہ پلٹا دو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی جیسی تعبیر انہوں نے دی وہ دونوں خواب اس کے مطابق سچے ہوئے ایک بندے کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے بندے کو بادشاہ کا مقرب بنا دیا گیا اب حالات دیکھو کیسے بدلتے ہیں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تو اس نے صبح پوچھا کہ پھئی بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے کوئی بندہ تعبیر بتا نہیں سکتا تھا اتنا کمپلیکیٹر خواب تھا اس وقت وہ جو بندہ تھا نا جس نے جیل میں خواب تعبیر پوچھی تھی اس کو یاد آیا وہ کہنے لگا ہاں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بھی تعبیر بتائی تھی اور ٹھیک نکل آیا تھا خواب اور اگر میں اسے بلاؤں تو وہ بھی آپ کو تعبیر بتا سکتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو بلاؤ وہ بندہ بلانے کے لئے آیا اب اگر یوسف علیہ السلام بیزار ہوتے نا تو اس کے آنے کو خوشی منع کے فوراں ساتھ چلے آتے کہ جان چھٹی مگر فرمایا نہیں پہلے بادشاہ سے جا کے پوچھو قصور میرا تھا یا عورتوں کا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف کو جزا عطا فرمائے اتنے سال کی جیل کاٹنے کے بعد پھر بھی کہا کہ حق کو واضح کرو نکھار کرو تب میں آؤں گا چنانچہ بادشاہ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ عورتیں جو تھیں یہ سب مکر ان کا تھا اور آپ تو ٹھیک تھے انکل یوم لدینا مکین امین آپ نے تو آج ہمارے نزیق بڑا امین شخص ہونے کی حیثیت سے مقام پایا ہے اب انہوں نے تعبیر پوچھی تو یوسف نے انہوں نے تعبیر بتائی کہ بھئی سات سال بڑی اچھی فصل ہوگی اور اس کے بعد سات سال بڑے کہت کے ہوں گے اس نے کہا جی حل کیا ہے انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ جب سات سال اچھی فصل ہو تو جو گہوں ہیں نا ان کو آپ پریزرو کر لیں اور جب کہت آئے تو اس میں پھر اس کو یوسف کر لیں تاکہ لوگ کے حل سے بچ جائیں اب بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بڑا تو ہوئی گیا ہوں یہ نوجوان جس نے میری عزت کی حفاظت کی اور اس نے خیانت نہیں کی اس کو اگر میں بادشاہ بنا دوں گا تو یہ میرے خزانے میں بھی خیانت نہیں کرے گا وہ جو پیچھے ایک واقعہ گزر چکا تھا وہ اس کے بیک گراؤن میں تھا کہ جو نوجوان میری عزت پہ ڈاکہ نہیں مارتا وہ میری سلطنت پہ ڈاکہ کیوں مارے گا چنانچہ اس نے کہہ دیا جو ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کا حل کیا ہے حل تو بتائیں نہ تو میں فرمایا اجعلنی علا خزائن الارض مجھے خزانوں کی نگرانی متعین کر دیں میں ان کا محافظ بھی بنوں گا اور میرے پاس علم بھی ہے مجھے پتہ بھی ہے انی حفیظ علی چنانچہ بادشاہ خود دستبردار ہو گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی وہ بچہ جو گھر میں غلام تھا اس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اللہ نے اس کو غلامی سے نکال کے تخت شاہی عطا فرما دی اب وہ بادشاہ بن گیا چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان سات سالوں میں گندم کو پریزرب کیا وہ کیسے کہ گندم کو سٹے سے نکالا نہیں گندم سٹے سے نکل آتی ہے نہ پھر جلدی خراب ہو جاتی ہے سٹے کے اندر رہے تو پھر خراب نہیں ہوتی چنانچہ انہوں نے اس کو ویسے ہی پریزرب کر دیا کٹوایا اور رکھوا دیا دھیر لگوا دیئے اور جب اگلے سات سال آئے تو ضرورت کے مطابقوں سے دانے نکلواتے اور لوگوں کو دیتے رہتے اب اس پر ان کے پاس سارے لوگ جو تھے وہ گندم لینے کے لیے آتے تھے اب یہاں سے ایک نیا رخ شروعہ سٹوری کا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اگرچہ وہ بہت دور تھے لیکن کہت ان کے ملک میں بھی تھا وہ بھی پریشان تھے ان کو پتہ چلا کہ جناب مصر جائیں تو وہاں تو گندم ابھی مل رہی ہے تو والد کو انہوں نے کہا جی کہ ہم جاتے ہیں گندم لے کے آتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان تو لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں مگر ان کو ظاہر نہیں ہونے لیا کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں لیکھا تھا اور اب بھرپور جوانی تھی اور بادشاہی کا تاج بھی سر پہ سا تو بھائیوں کو بھی گمان نہیں گزرا کہ یہ کون ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے حساب سے گندم دے دی اور جب جانے لگے تو ان کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ نے کہا ہے کہ ہم کتنے بھائی ہیں لیکن آئے کمو آئندہ آنا تو جس بھائی کو نہیں لائے اس کو بھی لے کے آنا ورنہ حصہ نہیں ملے گا اس کا اب جب یہ لوگ واپس آئے تو اپنے والد کو کہا والد نے کہا پہلے ایک بیٹے کو بھیجا تھا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اب اس کا دوسرا بھائی بنی امین میں اس کو کیسے بھیجوں اب انہوں نے جب دیکھا تو ان کا جو سارا مال تھا نا جو قیمت بھی تھی وہ قیمت بھی ساتھ ہی تھی گہوں میں تو کہنے لگے کہ اچھا آئندہ جو ہے ہمیں بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے اس ہیلے سے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی بھی نیکسٹ ٹریپ میں آگئے اب یوسف علیہ السلام نے ان سب کو گندم تو دی لیکن جو بھائی بنی امین تھا نا اس کی گندم میں وہ جو برطن تھا نا جس سے پہمائش کرتے تھے وہ چھپا دیا بندوں نے جب بھائی گندم لے کے چلے پیچھے ایک بندے نے آواز دی بھائی ہمارا ایک پیالہ پیمائش کرنے والا جو تھا وہ گم ہو گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے چوری کیا ہے ان کا ہم نے تو چوری نہیں کیا اچھا آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کا سامان دیکھیں گے اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو بندہ چوری کرتا تھا اگر پکڑا جاتا تھا تو وہ اس بندے کا غلام بنا دیا جاتا تھا چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بندوں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی ہم نے چوری نہیں کی ان کا اچھا اپنی بوریاں لکھاؤ جب بوریاں ڈھونڈی گئیں تو جو ان کے بھائی بنی امین کا اونٹ تھا نا اس کی گندم میں وہ تھا اب جب نکل آیا تو بھائی شرمندہ کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر یہ جو ہے نا بچہ اس کا بھائی بھی اسی طرح چوری کرتا تھا یوسف علیہ السلام پہ بھی بہتان لگا دیا ہے تو بھائی کے اوپر بہتان لگا دیا ہے کتنا بڑا دل تھا یوسف علیہ السلام کا سن لیا اور خیر ان کو کہا کہ نہیں بھئی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اب انہوں نے بنی امین بھائی کو رکھ لیا باقی چلے گئے اب چلے گئے تو انہوں نے جا کے والد کو بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ چور تھا اور چوری کو جیسے پکڑا گیا اور اگر آپ کو ہم پہ نہیں یقین تو آپ پوچھ لیں بس کی والوں سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کیا ہوا اب یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا پہلے جدہ دوسرا پھر جدہ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا فَصَبْرُنْ جَمِیر میں صبر کرتا ہوں اَصَلَّهُ اَنْ يَعْتِيَنِ بِهِمْ جَمِیَع اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دے گا اور پھر یہ کہا کہ اِنَّمَا أَشْكُ بَسِّي وَحُدْنِي اِلَى اللَّهُ میں اپنا سارا گلہ اور شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کیا تو پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی چنانچہ جب گنم ختم ہو گئی تو پھر آنا پڑا تو باپ نے پھر بھیجا کہ دیکھیں پہلے بھائی کو بھی تم چھوڑ آئے تھے اب تم جاؤ مگر تم سارے نوجوان ہو صحت مند ہو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کہ تمہیں ہاتھ سے تکلیف نہ دیں نظر نہ لگ جائے مِنْ عَبْوَابِ مُتَفْرِقَ مُخْلِف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ ڈائلیوٹ ہو جائے تمہارا جانا چنانچہ وہ بھائی پھر آئے مگر اس کا فاؤن کے پاس تیسے تھوڑے تھے گنم زیادہ چاہیے تھی اب جب آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الزُّرُّ ہمیں اور ہمارے اہلِ خانہ کو تنگ درسی نے بحال کر دیا وَجِئِنَا بِبِذَاعْتِمْ مُزْجَاتِمْ اور ہم وہ قیمت لائے ہیں جو پوری نہیں ہیں فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلِ ہمیں گندم پوری دے دیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ہمارے پر صدقہ خیرات کر دیں اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ اللَّهَ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا کہ صدقہ کر دیں اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے سوچا ہیں تو یہ بھی نبی زادے نا نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ میرے سامنے کھڑے اس وقت بھیق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پر صدقہ کر دو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نام پر دے دو تو اس وقت انہوں نے پھر بات کھولی اور پوچھا مَا فَأَلْتُمْ بِيْيُوسفِ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا ان کو تو وہم و گمانی میں بھی نہیں تھی حکے بکے رہ گئے کہن لگے اَاِنَّكَلْ آنتَا يُوسف آپ یوسف ہیں قَالَ أَنَا يُوسف وَحَاذَا أَخِي میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنی امین ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان کیا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْوِر جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر و ضبط اتنے اندر قیدہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ ایسے نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں کیا کرتے میں تم سے اس بارے میں بات نہیں کرتا میں نے معاف کر دیا تم نے جو کیا تھا بس اتنا ہے کہ جاؤ اور میرے والد کو لے کے آؤ والد والدہ کو لے کے آؤ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ یوسف یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو اس وقت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ اس زمانے کی ترتیب تھی اور اس شریعت میں جائز تھا دینِ اسلام نے اس کو منع کر دیا تو گویا جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ہو گیا پھر یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی گئی تھی رو رو کے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ بھیجا اِذْحَوُوِ قَمِیسِ کہ یہ قمیس لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ لگاؤ فرطدہ بصیرہ وہ دوبارہ آنکھوں والے ہو جائیں گے اور واقعی اللہ نے بنائی واپس عطا فرما دی اب اس پر اس قصے کو لا کے ختم کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کہانی کے مختلف کریکٹر ہیں ایک ہے یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ دونے حسد کیا اور انہوں نے صبر کیا اور جب زلیخہ نے گناہ کا تقاضہ کیا تو انہوں نے تقوی اختیار کیا صبر بھی کیا اور تقوی بھی اختیار کیا تو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ ایسے نیکوکاروں کے عجر کو ضائع نہیں کیا کرتے چنانچہ ہر دور میں اور ہر دمانے میں جو بندہ یوسف علیہ السلام کی طرح گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کو فرش سے اٹھا دیتا ہے اور اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے عربی میں تخت کو عرش کہتے ہیں اللہ اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو عزتیں مل گئیں ایک کریکٹر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا چنانچہ انہوں نے حسد کیا حسد کی وجہ سے ان کو زلت اٹھانی پڑی اور بے لاکھر پھر انہوں نے معافی مانگی تو معافی بھی مل گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو حاسد ہوتا ہے حسد اس کو نیچے گراہ ہی دیتا ہے ایک اس میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو لے لیا تھا بیٹا نعمت ہوتی ہے نا تو ان پر آدمائش آئی کہ ان سے بیٹا لے لیا گیا تو گو روئے پھر اللہ نے کافی عرصے کے بعد ان کو بیٹا لٹا دیا یہاں مفسرین نے ایک پیارا نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو جب لٹاتے ہیں تو بہتر صورت میں واپس لٹاتے ہیں مثال کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا اور ان کی اولاد کو اللہ نے اس دنیا میں کمالات اتا فرمائے اور پھر ان کو جنت اتا فرمائی تو دیکھو کامل کر کے واپس لٹایا بچہ آتا ہے تو اس کے اندر تو کمال نہیں نہ ہوتا تو کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر صورت میں اس کو واپس لٹاتے ہیں جنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے قربانی مانگی تھی تو انہوں نے بیٹے کو قربان کیا ایک بیٹے کو قربان کیا اللہ نے اس کو بھی قربان نہیں ہونے دیا اور پھر اللہ نے کیا نفل کے طور پر اللہ نے ان کو یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائی تو دیکھو اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے نا اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ اس چیز کو بہتر لٹا کے واپس فرمائے دے یہ دستور ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے لیا تھا یعقوب علیہ السلام سے بچپن میں بچپن میں تو بچہ کامل نہیں نہ ہوتا لیکن یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اللہ نے بچے کو اس وقت لٹایا جبکہ بچہ پیغمبر بھی بن گیا تھا اور وقت کا بادشاہ بھی تھا تو دیکھو بہتر صورت میں واپس لٹایا نا اللہ نے تو جو بندہ اللہ سے ڈیل کرتا ہے نا نقصان کبھی نہیں اٹھاتا ہمیشہ نفع کا سعودہ ہوتا ہے بس صبر کرنی ہوتا ہے صبر کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہماری زندگی میں بھی کئی مواقع ایسے آتے ہیں ذلائخائیں ہوتی ہیں کبھی میسج آتا ہے کبھی کبھی فون آتا ہے نوجوانوں کو کبھی ای میل آ جاتی ہے کبھی فیس بک پہ کوئی کنٹیکٹر لیتا ہے تو وہ ذلائخہ ہی طلق ہی کہہ رہی ہوتی ہے اب اس وقت جو بچہ کہے گا مہاد اللہ میں اللہ کی فنا مانگتا ہوں تو یہ بچہ ہوگا جس کو عزتیں ملے گی اور جو بچہ کہے گا کہ کوئی نہیں دوستی کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے یہ گویا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پہ چلنے والا کہ اقتلو یوتف اویترہوہو اردین یخلو لکم وجہو ابیکم و تکونو من بعد ہی قومن صالحین تو پھر اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا معامل ہوگا ذلت ملے گی انجام برا ہوگا تو اس صورت میں ہمارے لیے بہت سبق ہے ایک کریکٹر تھا ذلیخہ کا تو ذلیخہ کے نفس میں خواہش پیدا ہوئی اور وہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکی اور اس نے گناہ کا اظہار کر دیا اور پھر گناہ کے جمعی رہی نتیجہ کیا نکلا کہ بالاخر وہ ملکہ ہو کے بھی بدنامی کی زندگی گزارنے لگ گئی تو سبق ملا کہ جس لڑکی کو گناہ کا موقع پیش ہو اور وہ لڑکی اپنے آپ کو ریزسٹ نہ کر سکے انوال ہو جائے تو اس کا نتیجہ ذلت کے سوا پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے ذلیخہ کو ذلت ملی تھی آج بھی بہت ساری ذلیخہیں ذلت پاتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں تمہیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے کے وقت سبر سے کام لیں اور اپنے نفس کو روکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عجر عطا فرمائے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد تھا اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا حسد اتنا برا ہے کہ یہ حسد خود تو گناہ ہے ہی صحیح اس حسد کی وجہ سے جو بندے نے نیکیاں کی ہوتی ہیں نا اللہ ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں بھائی جو نیکیاں کی تھی وہ تو پہلے کی کی تھی نا اللہ فرماتے ہیں نہیں جیسے شرک ہے نا کہ اگر کرو گے تو کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے شرک بھی اسی طرح ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد کیے ہوئے نیک آمال کو اس طرح کھا جاتا ہے تو نیک یہ نہیں بچتی حسد کی نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس حسد کو سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنیئے لگتا تو ہے کہ یہ ایک گھڑیوی کہانی ہے کنکاکٹڈ سٹوری ہے مگر ہے مزے کی ایک صاحب تھے نیک تھے عبادت گزار تھے دل میں خیال آیا جاؤں غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرو چنانچہ وہ چلے گئے اور غار میں جا کے انہوں نے ذکر شروع کر دیا سارا دن ذکر نماز میں مشہور لیتے ہیں اب رزق تو اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا اور ایک ہنڈیا گرم گرم سالن کی اس کو دے جاتا تو ہنڈیا بھی ملتی روٹی بھی ملتی تو وہ مزے سے کھا لیتا عبادت کرتا اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور اللہ نے غیب سے اس کو رکس پہنچانا شروع کر دیا جب کچھ عرصہ کھانا کھایا تو اس کو خیال آیا کہ بہت عرصہ غار میں گزار نہیں یا کیوں نہ گھر جاؤں بی بچے بھی انتظار میں ہوں گے ان کے ساتھ جا کے رہوں اب وہ جب گھر آ گیا تو عبادت کرتا تھا تو وہ ہنڈیا گھر میں ملنی شروع ہو گئی اب ہنڈیا میں ایک ہی بندہ تو نہیں کھانا کھاتا بی بی بھی کھاتی بچے بھی کھاتے تھوڑے دنوں میں سارے گھر والوں کے چہرے پر صرفی صحتیں اچھی ہو گئیں اب جب ان کی صحتیں اچھی ہو گئیں تو ایک پڑوس میں بندہ رہتا تھا جو حاصل تھا وہ بڑا حیران کہ بھائی کیا معاملہ ہے ان لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں نکھرتے جا رہے ہیں رنگ ان کے وہ ساتھ لگ گیا کہ میں پتہ تو کروں راز کیا ہے لسوڑے کی گھٹلی ہوتی ہے نا جان چھوڑانا چاہو نہیں چھوڑتی وہ نہیں چھوڑتی وہ اسی طرح کا تھا خیر وہ ساتھ چپک گیا اور کہتا رہا کہ بس مجھے راز بتائیں کہ کیا ہے جب بہت زیادہ اس نے چپک لپٹ کے پوچھا تو اللہ کی شان یہ سادہ بندہ تھا اس نے بتا دیا میں غار میں گیا تھا اور میں نے دو سال وہاں اللہ کی عبادت کی تو ایک دن مجھے آواز آئی کہ بندے تیری عبادت تم نے قبول کر لی مانگو کیا مانگتے ہو تو میں نے دعا مانگی اللہ اگر مجھے ایک ہنڈیا روز مل جایا کرے نا تو بس میں کھانا کھا لیا کروں گا تیری عبادت میں لگا رہوں گا تو مجھے اس وقت سے وہ ہنڈیا ملتی ہے اور اس کا کھانا میں بھی کھاتا ہوں میرے گھر والے بھی کھاتے ہیں جب اس بندے کو راز کا پتہ چل گیا اب وہ بھی اپنے گھر والوں سے الویدہ ہو کے کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا خوب دو سال اس نے ذکر کیا حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کو آواز آئی بندے تیری عبادت قبول ہو گئی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو جب یہ وقت آیا نا کہ پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اس نے فوراں دعا مانگی اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہنڈیا ملتی تھی وہ بند ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں اور خدا کے بندے مانگنا تھا تو اپنے لیے بھی مانگو کہ مجھے بھی مل جائے نہیں حسد کہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے یہ اس کو یہ فضیلت کیوں ملی اس کو یہ کمال کیوں ملا اس کو عزت کیوں ملی اس کو قبولیت کیوں ملی یہ حسد ہوتا ہے اس لیے حسد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا اس حسد کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ورنہ تحجد گزار بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں ملوث ہوتا ہے